السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں محید انفو دجال کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وہی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کی ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوئی توڑ کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یا جود مجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو کھالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا اس کے بعد یا جوج مجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقتص کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و غارت گری عذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلوت کر کے لٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں کھویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوئی طور پر رکھے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معاشیت کی تنگی اور قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لئے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یا جوج مجود کی ہلاکت کے لئے دواؤزاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پر جانے کی بیماری بیجے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا کہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گاڑ اتر جائیں گے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے اگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکرا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج مجوج کی چربی اور بدبھو سے خالی ہو اس مسئیبت کے دفعہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹ کے گردن جیسی نبی گردنوں والے پرندوں کو بیجے گا جو یاجوج مجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے دوسرے معنی گڑے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گڑنے کے ہیں اور مسلمان یاجوج مجوج کے کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بجے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھال سے سراب ہو جائے گی اور اس انار کے چلکے سے لوگ سایا حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصہ کو پکڑے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار اور شریل لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح مقتلت ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس پوری روایت کو مسلم نے نکل کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر انفرمیشن اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ